باتیں بند کریں کہ وہ مسلم کنٹریز کا لیڈر ہے یا مسلم اندرستان کے مسلمانوں کے بارے میں مشرائے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کی مدد کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ سے کسی قسم کی مدد کی ہم لوگ یہاں پہ ہیں ہماری جو کچھ پریشانیاں ہم خود لگنا جانتے ہیں لڑتے ہیں ملتے ہیں اور ہم لوگ اکیلے نہیں لڑتے ہیں ہماری ساتھ اور دوسری مقبوزہ کشمی میں رہنے والوں کو روحیت جینے کا حق کب دیں گے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا آپ نے ایک سیڈ سٹوری میں سے ایک سیڈ نیوز میں سے ایک لیڈ آؤٹ جو دیا بڑا ایموشنل لیڈ آؤٹ وہ ایسا ہی کچھ مین کیمپ میں ایڈول فٹلر بولتے ہیں کہ اگر کسی مارمک چیز کو کسی ایموشنل چیز کو آپ تھوڑا ایگریسیو ہو کے بولیں تو آپ لوگوں کو کمانڈ کر سکتے ہیں دوسری چیز آپ نے بولا کہ لوگ ٹاؤن وہاں پہ کشمیر میں بہت لمبے عرصے سے چل رہا ہے آپ کو بتا دوں کہ وہاں ڈیڑھ ہزار کیا اسپاس کورونا پوزیٹیو کیس ہیں اگر لوگ ٹاؤن جرس سال سے ایک سال سے چل رہا ہے تو وہ کیسز کہاں سے آئے اتنے سارے لوگ وہاں جا رہے ہیں وہاں سے لوگ آ رہے ہیں تبھی تو لوگ ٹاؤن میں لوگوں کو کورونا ہو رہا ہے یہ ایک بہت لوجیکل سی بات ہے اب کورونا ہوا وہاں پہ لوگوں کو دوبارہ لوگ ٹاؤن کیا گیا اس سے پہلے کھل گیا تھا تبھی تو لوگ وہاں گئے تھے یا وہاں کے لوگ یہاں آئے تھے تبھی تو کورونا ان کو ہوا otherwise کورونا کشمیر میں اوریجنیٹ نہیں ہوا تھا چائنا میں اوریجنیٹ ہوا تھا وہاں سے اٹلی گیا اٹلی سے انڈیا آیا دوسری چیز دومیسائل کانون جہاں تک آپ دومیسائل کی بات کر رہے ہیں تو انڈین تیرٹری انڈیا میں جو انڈیا کے جو ایریاز ہیں انڈیا وہاں پہ اپنا دومیسائل لگاتا ہے اور لگا سکتا ہے پورا رائٹ ہے اس کو کاشمیر میں جو دومیسائل ہے وہ کیسے بنے گا کب بنے گا کون سے کانونوں کے تحت بنے گا یہ چیز پاکستان تو شاید نہ سمجھائے ہمیں کیونکہ ہم نے بھی پاکستان کو کبھی نہیں بولا اسلامی کنٹری آپ بنے تھے کبھی آپ کو بولا تھا آپ تو سیکیولر تھے آپ بھی تو بھول گئے اپنے قائد اعظم صاحب کی وہ تقریر کو جس میں انہوں نے بولا تھا کہ پاکستان is a secular state and will remain a secular state تو انڈیا میں کیا کانون ہو گئے پاکستان ہمیں نہ بتا ہے انڈیا کا دومیسائل کانون چل رہا ہے وہ لوج بن رہا ہے اور سارے کشمیری اس کو پوری کی پوری آزادی ہے انڈیا میں اس سمیں دس آزار سے زیادہ جو سٹوڈنس تھے جو کہ ایک روس انڈیا پڑھ رہے تھے کشمیریز ان کو بولایا گیا ان کو واپس کشمیر بھیجا گیا اب بھی کورونا کے بعد اور ایک روس دو ورل جتنے کشمیری سٹوڈنس پڑھ رہے تھے وہ بھی واپس آئے یہ تو ریکارڈز پہ ہے اس کو تو آپ مانیں گے تو کون سے لوگ ڈاؤن کون سا کرفیو کون سا ماہ بہنوں کی عزت کی بات آپ کر رہی ہیں جب سٹوڈنس باہر پڑھنے جا رہے ہیں کون سا اچھا جی روحیت آپ کا میں نے جواب سنا میں کسی مہمان کو انٹرپ نہیں کرنا چاہتی میں تمام مہمانوں کا جواب اسی طرح سنوں گی تاکہ ناظرین سب کا جواب سن سکے برگیڈر حریس نواز صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں میرے خیاسے میرے سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے روحیت کی باتوں کا آپ جواب دینا چاہیں گے وہ کہہ رہے کون سا لوگ ڈاؤن کون سا کرفیو آپ ذرا سمجھائیں ان سے یہ ان سے پوچھیں کہ کشمیر میں لوگ ڈاؤن صرف کشمیریوں کے لیے آپ کے ہندووں کے لیے آپ کی پولیس کے لیے آپ کے آرمی کے ٹروپس کے لیے کوئی لوگ ڈاؤن نہیں ہے یہ انہوں نے کرونا پھیلائے ہیں وہ بچارے تو آپ نے ان کو تو قید میں رکھا ہوئے ہیں نہ وہ کہیں جا سکتے ہیں نہ کہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں آپ نے ان کی جہدادوں پر قبضہ کر لیا ان کے باغات ختم کر کار دیئے آپ نے ان کی تمام کاروار تباہ کر دیا جمان بچوں کو پکڑ کے آپ نے آگرہ کی جیل میں لے جا کے بند کر دیا آپ نے ان کو کہہ لوگ ڈاؤن تو ان کے لیے آپ کے لیے تو کوئی لوگ ڈاؤن نہیں ہے ای تنگ یہ بڑی لوجیکل سی بات کی ہے آپ نے کہ آپ کہہ رہے ہیں لوگ ڈاؤن ہے لوگ ڈاؤن صرف کشمیریوں کے لیے اور جو ظلمت سے ہم آپ نے ڈھائیں ہیں دنیا کو سب کو معلوم ہیں سیکنڈ بات آپ جو دوسری کر رہے تھے وہ بھی آپ دیکھیں کہ یہ ڈوموچل کی بات ہے کشمیر آپ کا حصہ نہیں ہے it is occupied territory یونائٹیڈ نیشن کے چارٹرٹ کے اوپر بڑا کلیر ریزولوشنز کے پاس ہیں پھر اس کے بعد شملہ کیا بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں ہمارا دو طرف ہم بائی لیٹرل ایشو ہے اس میں بھی یہ ایشو ہے تو آپ نے کیسے وہاں جا کے اپنا قانون لاغو کر دیا ہے وہاں کا جھنڈا اتار دیا آپ نے وہاں کے کشپیرے کو علیدہ کر دیا دبرت سی غاصب کر لیا آپ کا سٹریم کورٹ کہاں گیا ہے آپ کہتے ہیں آپ کے بڑی لیٹرل سیکلر تو نہیں ابھی تو آپ نے ہندو سٹیٹ بنا دیا اس کو قائد عظم نے اسلامی سٹیٹ بنائی تھی تب ہی دو قومی نصریہ تھا اور اس کے بعد یہاں پر تمام مانوریٹیز و برابر کے حقوق کوئی پرابلم نہیں ہے آپ لوگ یہ جنایٹی نیشن کے جنرل سیکٹری نے بڑا کلیر بات کی ہے کہ اس وقت تمام لڑائیاں بند کر دیں تصفیح بند کر دیں کرونا خلاب لڑیں آپ نے کرونا بھی مسلمانوں کے نکالے کہ انہوں نے مسلمانوں نے کرونا پھیلائے فر گوڈ سیکھ آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں کوئی یہ سوچ سمجھ کے بات کریں اس کے بعد مرکل میں خود سمجھ آجائے گی مسلمانوں نے کیسے پھیلائے ہیں اتنی مسلمانوں سے نفرت ٹھیک ہے کمر آگا صاحب آپ بھارت میں رہتے ہیں اور آپ مسلم بھی ہیں بھارت میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں کمر آگا صاحب آپ اس کی حمایت کرتے ہیں مخالفت کرتے ہیں آپ بھی روحیت کی طرح کہیں گے کہ کہاں ہو رہا ہے اور مجھے دکھائیں کہاں ہو رہا ہے عزیزہ شروع میں جب آپ نے بات کرنی شروع کی تو مستنجہ شاید آپ بات کر رہی ہیں بلوچستان یا خیبر پختور خان کی جسی کہ وہاں کی جو ریپورٹ آتی ہے میرا دماغ دھری گیا میں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی لبرل اور بہت ہی چینل ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے وہ بھی پاکستان کے اندر ٹھیک ہے جہاں تک آپ نے مجھ سے پوچھا سوال کہ میں مسلم ہوں بھارت میں رہتا ہوں مجھے بہت فقر ہے کہ میں مسلمان ہوں مجھے اس بات پہ بھی بہت فقر ہے کہ میں بھارت کے اندر رہتا ہوں اور ہم ہی نہیں بلکہ یہاں پہ تقریباً بارہ تیرہ کروڑ مسلمان رہتے ہیں تو شاید پاکستان سے قریب نمبر ہوگا اس سے زیادہ ہی ہوگا بلکہ یہ پرانی میں نمبر بتا رہا ہوں فیگرز بتا رہا ہوں اب تو اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہے اور ہم لوگ کے پاس بزنس ہے ہم لوگ کو ہر قسم کی آزادی ہے بڑی بڑی انوارسٹیز ہم لوگ نے کھول لگ کی ہے بہت بڑی بڑی فیکٹریان مسلمان چلا رہے ہیں سپلا وپرو اور جیسی بڑی کمپنیز اس کے علاوہ پتہ نہیں کتنی وہ کارڈ اور جن کا شمار گلوبل بڑی کمپنیز میں ہوتا ہے مسلمانوں کی اس کے اونرشپ ہے مسلمانوں کی حالات یہاں پہ پہلے بہت خراب تھے تو ہندووں کے بھی خراب تھے آزادی کے بعد جب انیا میں پیسہ آیا مسلمانوں کی بھی حالات بہتر ہوئے آپ بولنے دیں گے ہمیں اور پھر اس کے بعد یہ کہ جہاں تک ہندوستان کے اندر غربت بھی ہے مسلمانوں میں بھی غربت ہے تو ہندووں کا بھی ایک بہت بڑا سیکشن غریب ہے کمبر صاحب سوری میں آپ کی بات کو کٹ رہی ہوں یہ جو اتنے احتجاج کرے لوگ بھارت میں وہ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں کون احتجاج کر رہا ہے کن چیزوں پہ یہاں پہ ان کے ساتھ کیا وہ اکیلے مسلمان کے نہیں ایک سکنڈ مجھے بات کرنے دیجئے ایک سکنڈ جو احتجاج کر رہے تھے وہ اکیلے مسلمان میں ان کے ساتھ بڑی تعداد کی ایک منٹ فیزہ بات کرنے تو اگر بلایا ہے تو ان کے ساتھ ایک بڑی تعداد کی نان مسلم کی ان کے ساتھ ایک بڑی تعداد کی نان مسلم کی اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ لڑائی لڑائے تھے ہماری یہ دیموکریسی ہے رول آف لاؤ ہے کانسٹیٹیوشن ہے اس کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا سپریم کورٹ ہے ہائی کورٹ ہے اور دوسرے ادانیاں ہیں میں اس کا رفتہ ہوں نہیں ہیں آپ سے کسی قسم کی مدد کی ہم لوگ یہاں پہ ہیں ہماری جو کچھ پریشانیاں ہم خود لڑنا جانتے ہیں لڑتے ہیں ملتے ہیں اور ہم ہم لوگ اکیلے نہیں لڑتے ہیں ہمارے ساتھ اور دوسری یعنی ہمیں مانتے ہیں کہ پریشانیاں ہیں بلکل ہوتی ہے کس ملک میں نہیں ہے پریشانیاں کس ملک میں نہیں ہے پریشانیاں economic crisis ہے ہماری ہم کے بھی ہے رائٹ بھی ہوتے ہیں جھگلے بھی ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد عدالت میں بھی جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم کو وہاں سے نجات بھی ملتی ہے چھوٹ بھی ملتی ہے جی کمر صاحب آپ کا پوائنٹ آگے